ایسرائیل کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ کافی سنگین ہو گیا کہا جا رہا ہے کہ انڈیا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے مدد سے چائنہ کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گا جو نظام پرچیز کرنے کوشش کر رہا ہے انڈیا اسرائیل سے اس کے بارے میں بتائیں جو کش مرضی وہ اختیار کرنے کوشش کر رہا ہے دیکھئے امریکیوں کے خواہش تو یہ ہوگی ابھی واقعات کو ترطیب کے عدد سے دیکھ لیں ابھی ریسنٹلی کیا کچھ ہوا پیرا سے لیک جزیرہ ہے جس پہ فلپائن کا بھی دعویٰ ہے چین کا بھی دعویٰ ہے اور تائیوان کا بھی دعویٰ ہے اس کے قریب سے امریکہ کے جنگی بحری جہاز گزرے بڑے بحری بیڑا جس کو کہا چاہتا ہے لگ بگ پانچ ہزار آدمی ہوتے ہیں اس پہ ان کے ریئر ایڈمیررل نے چینی نے بیان بھی دیا کہ یہ ہم برداشت نہیں کریں گے اور یہ ہزاروں آدمی اس کے نتیجے میں حلاق ہو سکتے ہیں یہ آپ ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں اس کے نرفز آزمارا ہے وزیرہ اس کو سہت کو تائیوان بھیجا ہے جس پہ چینی نے احتجاج کیا ہے کہ آپ خلاورجی کر رہے ہیں جو ہمارے آپ کی مفاہمت ہے اس کی وزیرہ دفاع بھی ان کے جا رہے ہیں شاید چلے گئے ہیں وزیرہ خارجہ بھی جائیں گے انڈیا کے لیکن چین یہ علاقہ خالی کرنے کا قطن کوئی ارادہ نہیں رکھتا تمام شباہد یہ ہیں انڈین میڈیا کہہ بھی کہہ رہا ہے انڈین حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات میں الجھا رکھا ہمیں ادھر وہ بار بار ساؤدھ چائنہ سی میں شو اف ہورس کر رہے ہیں ایران کا بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے اس کی سگنیفیکنس کو اب تک نہیں لوگ سمجھے جس وقت یعنی انہوں نے یہ تیہ کیا کہ اس پہ مزید روایتی اسلحہ خریدنے کے لیے مزید پابندیاں لگا دی جائیں دو ایٹمی تنصیبات وہ نہیں کھول رہے تھے تو اس کو چین نے اور روس نے ناکام بنا دیا اور وہ دونوں تنصیبات ایران نے کھول دی جیسے کوئی امریکہ کی کوئی پوزیشن باقی نہیں رہی یورپی یونین نے بھی مخالفت کر دی چین اور روس سے تھے ہی پھر یہ کہ جب ایران چلا جاتا ہے چین کے ساتھ یعنی ایک تو انڈیا نکل گیا نا اس کا ایک حلیب جو پاکستان کو گھر رہا تھا ایران سے اور افغانستان سے افغانستان سے بھی نکلنا پڑے گا کوئی چارہ نہیں ہے گلپ سے ایون وہ ختم کرنا چاہتا ہے فوجی موجودگی کم کرنا چاہتا ہے سعودی عرب سے کچھ فوجی نکالے بھی ہیں کچھ اسلا بھی واپس لے کے گئے ہیں اور امکان پیدا ہو گیا ہے میں حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتا ڈونالڈ ٹرمپ کے ہارنے کا جو بائیڈن کی پالیسی یہ نہیں ہوگی جو بیٹر پالیسی سے ڈیموکریٹس نفرت کرتے ہیں اور وہی نہیں کالے اب دیکھئے کہ وہ ایک متنادہ معاملہ ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے کالے نے یا اس کا مارا گیا ہے لیکن ہنگامے پھوٹ پڑے نہیں اس سے پہلے ہنگامے ہوتے رہے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ظاہر ہے جو بائیڈن تو ایران کے ساتھ بھی اس کی پالیسی یہ نہیں ہوگی چین کے ساتھ بھی اس کی پالیسی یہ نہیں ہوگی اسلامی ممالک کے ساتھ بھی اس کی پالیسی نہیں ہوگی تقریباً پورا مختلف ہوگا اسرائیل کے حمایت تو وہ جاری رکھیں امریکہ کیا چاہے گا جو میں سمجھ سکتا ہوں امریکہ جنگ چاہے گا ساؤ چائنے سی میں اگر نہیں تو لڈاکھ میں تاکہ یہ بڑھتی ہوئی قوت جو ہے چین کی قوت کیا ہے چین نے پہلی دفعہ اپنی تاریخ پوری تاریخ میں یہ پالیسی بدلے گئے وہ اپنی سندوں سے باہر نکلایا ہے اور دنیا میں اپنا حصر و رسوخ پہلا رہا ہے تو وہ کس بل بوتے پہ کر رہا ہے اپنی ایکانومی کے بل بوتے پہ کر رہا ہے ایک تو بہت آرگنائزڈ معاشرہ ہے ایک چینی ابھی بہت سخ جان ہے سخ جان بھی بہت ہیں اور سوچ بوچ بھی رکھتے ہیں انہوں نے بڑے دکھ جھیلے ہیں بڑی تکلیفوں سے گزرے ہیں خانہ جنگیوں سے گزرے ہیں گولامی سے گزرے ہیں انہوں نے کمیونزم کا وہ دور دیکھا ہے جب کبھی گو بھی غائب ہو جاتی تھی کبھی آلو غائب ہو جاتے تھے کبھی انڈے نہیں ملتے تھے کبھی بائی سیکل نہیں کبھی ٹرانسسٹر نہیں وہ تو ایک بڑا محبولت کمیونزم کے تحت اور روس بھی اور چین بھی بہت افلاس سے گزرے ہیں انہوں نے ان تجربات انہوں نے سیکل کیا ہے جب وہ چینی قوم میں جو بیداری ڈاکٹر سین یاد سنگھ کے زمانے میں پیدا ہو رہی تھی تو اقبال نے تو اسی وقت اسے نوٹ کیا تھا کہ حمالہ کے چشمیں اوبرنے لگے گراہ خواب چینی سنبھلنے لگے قوموں میں جب زندگی کی اثار پیدا ہوتے ہیں تو اس کا اندازہ ہوتا ہے وہ کلمینیٹ تو بعد میں جا کے ہوتے ہیں کم از کم وہ یہ چھائے گا امریکہ کے لئے داخل میں جنگ ہو جائے چینی نہیں لڑیں گے لیکن مزاہمت اگر ہوگی ہارون صاحب تو نہیں برج کیجئے اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ میرا یہ خیال ہے کہ بہت تیزی سے کوئی آپریشن کریں گے اور انڈیا بہت ڈپریشن میں ہے انڈیا نے تین ماز کھولے ہیں لوگ غلط سمجھ رہے ہیں کہ وہ دو ماز ہیں دو ماز نہیں ہیں انڈیا نے تین ماز کھولے ہوئے ہیں ایک ماز تو پاکستان کہتے ہیں ساری ڈپلائیمنٹ پاکستان کے خلاف تھی یہ مجھے یاد ہے کہ پاکستان کا ہر آرمی چیف امریکیوں کو یاد دلاتا تھا کہ جب یہاں لوگ کہتے ہیں آپ کی پالیسی انڈیا سنٹر کا یہاں بھی لوگ کہتے تھے یہاں بھی جو لوگ بریکہ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں انڈیوز چلانے والے پاکستان کی پالیسی انڈیا سنٹر کا تو انہیں بتایا جاتا تھا امریکیوں کو یا ایک یورپ میں کانفرس تھی مجھے یاد ہے جن کھانی وہاں گئے تھے تو کہا جاتا کہ سپیل باونڈ لوگ سنتے ہیں جب انہوں نے ساری چیزیں ایکسپلین کی کہ ساری ڈیپلائیمنٹ تو دیکھو ہوای اٹڈے ان کے کہاں ہیں ان کی فوج کی ڈیپلائیمنٹ کہاں ہیں اب انہوں نے چین کا ایک تو ماز کھول لیا بیس سو انیس کی پوزیشن پر واپس جائیں اس کے بغیر نہیں ہو سکتی اس کے بغیر سیاست ہی نہیں ہو سکتی کشمیر میں آٹھ لاکھ فوج ہے رگلر فوج تو اس میں رکھنی ہے بینگال میں رکھنی ہے علیتگی کی تحریکیں تین ماز کھول رہے اگر اول تو چینی جنگ کو آبائیٹ کریں گے چینی ہے ایک بڑی سنسبل قوم ہے لیکن اگر جنگ ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو انڈیا کہاں گیا اچھا اب وہ دھمکیاں بڑی دے رہے تھے کراچی کا معذرہ کر دیں گے ایک فریگیٹ بھیج دیا انہوں نے جو جدید اترین طبع کن جنگی جہاز ہوتا ہے اور دو بھیج دیں گے تو پاکستان کی دفاعی صلاحیت دیکھیں ایٹم ہم ہمارے پاس ہے سٹیٹ اف دی آرٹ ہے انڈیا سے بہت بہتر ہے میزائل ہمارے ان سے بہتر ہیں وہ آواکس خریدیں یا جو مرضی خریدیں میدان جنگ میں آدمی لڑتا ہے میں آپ کو بھی اس کا ایک وقت سنتا ہوں آپ وہ تو کسہ ختم ہو گیا بحری ناکابندی کا کراچی قوتوں کے سختم ہو گیا پاکستان یہ عمران خان کے خلاج جب میں کہتا ہوں ایجیٹیشن نہیں ہو سکتا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان دفاعی طور پر محفوظ ہو گیا ہم ایک مسیبت میں ہیں کرائیسز میں ہیں ویسے سمندر پار سے کچھ ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے نئے الیکشن ہونے چاہیے اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس الیکشن کے بھائی خان صاحب کو ہٹنا چاہیے یا رہنا چاہیے اس کا فیضلہ پاکستانی عوام کرے گی اس سمندر پار کوئی دوسرا شخص نہیں کرے گی اور یہ جو کچھ لوگ اچھل رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے بھائی کریں عمران خان کی ڈٹ کے مخالوت کریں عمران خان نے کب کسی کو معاف کیا ہے کہ اسے معاف کیا جائے لیکن سمندر پار جانے کا کیا مطلب ہے اس نے جو کچھ کیا اپنے بلبوتے پہ کیا تھا غلط کہ ہم نے تو درنہ کی بڑی شدید مخالوت کی تھی لیکن جو کچھ کیا اپنے بلبوتے پہ کیا کسی کیا شیر بات سے نہیں کیا اچھا وہ اب کراچی کی بہرینہ بندی کا خواب تو ختم ہوا جنگ اول تو چین اس کو آوائیڈ کرے گا پھر چین کی مارل سپورٹ بڑھ رہی ہے دنیا میں روسی اس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ تو نہیں دیں گے روسی زخم کردہ ہے نا اس کے ایرانی پاکستان کے پاس آپشن ہی نہیں رہے گا چین کے خلقی تحید تو چائنا کی تو پوزیشن کافی مضبوط ہو جائے گی پھر انڈیا یہ خواب کیوں دیکھ رہے ہے حاران صاحب خواب دیکھنے پہ کوئی پبندی ہے اور جس کے سر پہ جنون سوار ہو جنگی جنون یہ تو جنگی جنون تو ہے ہی نا ہندو تو وہاں دیکھیں نا یہ جو نہرو کو اگر گاندی کو سیاسی مدبر سمجھے جاتا ہے تو اس لیے سمجھے جاتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ انڈیا کو سیکلرزم کے ذریعے متحد اکھا جاتا ہے جا سکتا ہے ہمارے ہیں بھی اقلیتوں کے معاملے میں افسوسناک واقعات ہوئے تھے لیکن معاشرے کے اجتماعی ضمیر نے ان لوگوں کو مسترد کر دیا بلکل بلکل یعنی حکومت نے تو جو کیا ہی معاشرے کے اجتماعی ضمیر نے اس پر چیخ چیخ کر اعتجاج کیا گیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ہندو ہو یا عیسائی ہو یا سکھ ہو یا کوئی اقلیت سے تعلق رکھتا تو اس کے حقوق پر ڈاکر ڈالا جائے یا بہانہ بنا کہ اس کے ساتھ جہتی کی جائے سندھ میں ایسے واقعات ہوئے پنجاب میں ہوئے وہ چرچ میں حملہ ہوا تو معاشرے نے اس پر بڑا سخت اتت ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کمٹ ٹوٹ گئی ہے دشت گردوں کے اور پہوج نے بھی اس پر اسٹینڈ لیا